تمہارے موز سے جو نکلی وہ باک ہو کے رہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرد کے وقت تو اس کی زبان پہ کلیمہ نہیں آئے گا وہ زلیلوں کے مرے گا وہ رسوہوں کے مرے گا ایک بات اور یاد آم یہ بھی حدیث پاک میں آیا مقوم ہے جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سوبر کی شکل لے کر اٹھے گا خنزے کی شکل لے کر اٹھے گا اللہ اکبر بلکہ فقی عبور اللہ سمرکن بھی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا توجہ کریں یہ فقی لکھ رہے ہیں سبان کنڈی اور یہ فقی انفی کے بہت بڑے احبان ہیں اور کتاب کا نام بھی سننے تاکہ لوگوں کو یہ نہیں لگے کہ میں کوئی مبالگاہ کر رہا ہوں اور رت العیون نام کی کتاب ہے اب تو عرضو میں بھی شاہ ہوئی ہے اس کو دیکھنا انٹرنیٹ پر دیکھنا توجہ کریں توجہ کیجئے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاک نافرمان اور گداروں کے لئے سپارش کروں گا سجدہ کروں گا ارشت کے نیچے اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لئے تکلیف نہیں اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لئے سپارش نہ کریں آپ تکلیف نہ فرمائے آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا تو میں وہ ماں باپ کے گتار اور نافرمان بلا دیے جائے گا مجھ سے بلا دیے جائے گا کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بلائیں گے مگر جو چاہیں گے بلا دیں گے جس میں حکمت ہوگی بلا دیں گے حضور فرماتا ہے کہ میرے ذہن سے وہ بلا دیے جائے گا پھر بہت عرصے کے بعد مانچے وہ یاد آئیں گے پھر میں سجدہ کر کے اللہ سروں گا مولا وہ ماں باپ کے جو نافرمانی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں بخش جائے اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت پر تکلیف نہیں میں محبوب پیش کروں دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا محبوب پوجہ کی گور پر مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو میرے جوانوں ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو دلی میں کام کرنے جاتے ہو سعودی اور دبائی اور یمن کام کا کام کرنے جاتے ہو ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہتے ہیں تین تین گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے مو بھی پچھنے کو تیاد ہیں اور اللہ کے رسول کیا فرما رہا فرما رہا میں دوسری بار سجدہ کروں گا میرا اللہ فرما رہا حبیب آپ ذہمت نہ فرمایے روک کیا جائے حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمایا میں بہت عدب کے بار دائرے میں اس کا صرف مفوت پیش کر رہا ہوں پھر آقا فرما رہا میں تیسری بار میں وہ یاد آئے گے پھر میں سجدہ کروں گا میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منع نہیں آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے پیار کروں گا ماں باپ ناراض ہو کے بیٹے جنت میں اور نافرمان جانم میں اور آقا تین بار سفارش کر چکے اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ یہ سفارش نہ کریں حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے ارز کریں گے مولا اس میں ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کہ ان کو منع لوں تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا اور پھر آقا فرماتے میں ان کے ماں باپ کو لنگا اور ساپ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے ان کو ماس کرو وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہم نہیں معاف کرتے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو بتا تو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم بھی درختوں میں لٹکے ہو گئے ان کو بغیر آنکھ کے بغیر کان کے بغیر مو کے فرشتے عذاب دے اور ان کی چیزیں نکل رہی ہیں وہ آہو بھوکا کر رہے ہیں تو وہ ماباب بھی رو پڑیں گے تو آقا فرماتے میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد تک کیا حال ہے تو تب وہ ماباب کہیں گے یا رسول اللہ کیا کرے تو آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا ان کو معاف کر دو ادھر ماباب معاف کریں گے ادھر میں ارشت کروں کہ مولا ماباب نے معاف کر دی اب کو بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا گاور فرمائے آقا فرمائے جتنی عذیت مجھے ماباک کے نافرمانوں سے ہوتی ہے یا ہوئی ہے اتنی عذیت ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف شکر کے نیت سے ذکر الہی بلند کرے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکی